پہلی تو جو یہ میڈیکل لیگل ٹریننگ ہے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لاک کالیج نے اور کی ایم یو نے یہ کلابریشن کی اور اس پہ میں خاص طور پہ جو ہمارے چیف جسٹس پشابر ہائی کورٹ ہے ان کو ریکنائز کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے ایک کیس میں یہ فلیگ کیا تھا کہ ہماری جو میڈیکل لیگل ٹریننگ ہے یا جو پروسیجرز ہے کہ ان میں گیپ ہے بلکہ مجھے خود بھی بلایا تھا تو آئی ہوپ کہ وہ بھی آج یہ ریکنائز کریں کہ اس پہ بہت بڑا قدم لیا اور اس پہ میں جو ہمارے وی سی کے ایم یو ہیں ان کو یہ بھی ہدایت کروں گا کہ یہ جو آپ نے چھ مہینے کا کورس کیا اس کے علاوہ اور لاک کالیج میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایڈیشنل آپ شوٹ کورس ان لوگوں کے لیے جلد سے جلد انسٹیوٹ کرائیں جو کہ یہ میڈیکل لیگل پروسیجرز کرتے ہیں ایک ہفتے کا ہو سکتا ہے دو ہفتے کا اس سے زیادہ نہیں لیکن ایک ریفریشر کیونکہ سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ پروسیجرز کرتے ہیں ان سب کے لیے مینڈیٹری ہو کہ وہ آسائنڈ ہو کہ وہ وہ شوٹ جو ہے وہ ریفریشر لیں اور ویڈین وان مانت یہ بھی انٹروڈیوسٹ جو ہے وہ کرائیں تاکہ یہ انشاءاللہ وہ کیم یو میں ہی ہو سکتا ہے لیکن سارے ہمارے آن لائن بھی ہو سکتا ہے لیکن تاکہ سب کو جو ہے یہ میڈیکل لیگل ٹریننگ اتنی ضروری چیز ہے یہ کرمینل کیسز میں کہ اس کے ریفریشرز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بات تھی ایک اور چھوٹی بات ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ پرو ایکٹیولی جو ہے وہ ایکسپلین کریں اس سے پہلے کہ اس سے کوئی غلط سرخی بنائے ہم نے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کا ایک بہت اہم کمپوننٹ میڈیکل ہائر ایڈوکیشن ہے اور ہائر ایڈوکیشن پہ میڈیکل ہائر ایڈوکیشن سائیڈ پہ جو ہم ایک پولیسی لارے ہیں اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ایک لانگ ٹرم پولیسی ہے ایک ایسے پولیسی ہے جو کہ آپ ٹپکلی سیاسی لیڈرشپ سے شاید پانچوے سال میں نہ ایکسپیکٹ کریں لیکن میرے خیال میں فیرنیس سٹرینگٹننگ آف دی ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ایکوٹی اور اس کی سسٹینیبیلٹی ان سب کے لیے بہت ضروری ہے جو ہماری ایڈمیشن پولیسی ہے فیز اور ریٹس کے لحاظ سے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا دھانچہ جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے جو ہماری میڈیا کی فریٹرنٹی ہے وہ بھی سپورٹ کریں اگر میں ایک سینٹنس میں اس کو ایکسپلین کروں ہم چاہتے یہ ہے کہ ہماری جو ایڈمیشن پولیسی ہو فیز کے لحاظ سے وہ ایسے ہو کہ اس میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو پیسے نہ افورڈ کر سکے اس کو کوئی فیز بھی نہ دینی پڑے ٹھیک ہے کہ اور یہ اختیار آہ میڈیکل کالوجس کے پاس ہو کہ اگر کوئی ایک روپے دینے کی صلاحیت بھی نہ رکھے تو وہ ایک روپے بھی نہ دے ٹھیک ہے لیکن کہ ہم ایک سسٹینبل فی پولیسی بھی بنائیں جو کہ اوپن میرٹ پہ نائنٹی پرسنٹ پلاس سبسیڈی دے لیکن جو کہ ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ زیادہ بھی ہو کیونکہ جو ایک چیز غلط ہے اور اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کی وہ یہ کہ مثال کے طور پہ لے لے گی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بچے پرائیوٹ سکولز میں پڑھتے ہیں کسی کی فیز پانچ ہزار روپے کسی کی فیز دس ہزار روپے کسی کی فیز اس سے بھی زیادہ مہینے کی اور جب ہم یونیورسٹیز میں جائیں تو وہاں پہ ہم کہیں کہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ نہ دینا پڑے دیکھیں ہمارا جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہ ٹائم کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس وقت تک ایک یا دو یونیورسٹیز ہوتی تھیں ہر صوبے میں تو یہ تو چل سکتا تھا لیکن ابھی تو پاکستان کے ہر ظلے میں ایک یونیورسٹی ہے اور یہ جو سسٹم ہے ہماری فیز کا یہ اگر ہم ایسے ہی رکھیں تو ہماری کوالٹی آف ہائر ایڈوکیشن سفر کرتی جائے گی اور غریب سے غریب آدمی کا اس تک ایکسیس بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ سکول میں دس ہزار روپے مہینے کا دے سکے وہ جب اگر میڈیکل کالج میں جائے اور وہ صرف سال کے دس ہزار روپے دے تو اس کا تو مطلب کہ وہ کسی غریب کا حق جو ہے وہ مار رہا ہے تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ سے ٹائم کے ساتھ چینج کرنا ہے اسی لیے ہم نے ایک process last year شروع کیا کہ جو self finance کی seats تھیں ان کو ہم دو تین سال میں at cost تک لے جائیں کیونکہ self finance کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ minimum merit criteria کو meet کرتے ہیں لیکن جو کہ commercially ہمارے colleges میں پڑھ رہے ہیں تو ایک تو وہ fees زیادہ کی اور ایک جو ہے وہ ان کو direction کی کہ آہستہ آہستہ nominal رکھتے ہوئے بھی open merit کی fees میں ایک increase ہونا چاہیے جیسے لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن اس میں ہر college کے ساتھ یہ اختیار ہونا چاہیے اور جو additional fees collect ہوں گی کہ وہ scholarships دے اور up to one hundred percent scholarships دے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف اندازے کے مطابق جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ medical education پہ کیونکہ یہ سب سے expensive سب سے مہنگی ہوتی ہے private colleges کی fees جو ہے وہ دیکھ لیں ایک student پہ سال میں پندرہ سے بیس لاکھ تک خرچہ آتا ہے ایک student پہ سال میں پندرہ سے بیس لاکھ کا خرچہ آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو medical colleges میں ہوتے ہیں وہ upper middle class کے elite class کے middle class کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی والدین کی لاکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے اور I was shocked کہ دو سال پہلے تک ان کی جو fees تھی وہ سال میں بیس ہزار روپے تھی اور self finance کی fees بھی سال میں ایک لاکھ روپے تھی یعنی کہ جن لوگوں کو ہم self finance پہ لے رہے ہیں ورنہ تو وہ ہم seat کسی غریب کو دے سکتے ہیں اس پہ بھی حکومت انیس لاکھ روپے کی subsidy دے رہا ہے تو وہ fees ہم نے دونوں جو ہے وہ change کی تو دو سال میں increase کیا ہے self finance کی جو fees ہے وہ ہم نے پہلے آٹھ لاکھ کی ہے ابھی بارہ لاکھ کی ہے ابھی بھی اس پہ کوئی تین لاکھ روپے کی minimum subsidy جو ہے وہ پڑے گی وہ ہم کیونکہ ایک سال میں اتنی زیادہ نہیں increase کرنا چاہتے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو open merit کی fees ہے اس کی tuition fee پہلے سال کی ابھی بھی شاید تقریباً کوئی پینتیس ہزار روپے جو total fees ہے کیونکہ کچھ اور heads ہوتے ہیں تو وہ KMC کی پچھتر ہزار روپے ہوگی باقی colleges کی باست ہزار پانچ سو روپے ہوگی ابھی اگر آپ اس کو مہوار دیکھ لیں تو پچھتر ہزار روپے بھی پر منت آپ کے چھ ہزار پانچ سو روپے بنتے ہیں تقریباً تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بندہ کسی بھی mid range private school میں جائے اس اس سے جو ہے وہ fees کم ہے اور جو یہ additional پیسے جمع ہوں گے اس پہ پہلا right ان سب students کا ہوگا جو کہ یہ fees afford نہیں کر سکتے open merit پہ سترہ سو سیٹس ہے سترہ سو میں تقریباً کوئی پندرہ سو سیٹس جو ہے یہ پیچھے میرے پاس ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے جو پندرہ سو سیٹس ہے اس میں ایک ہزار اکیس سیٹس open merit کی ہیں اور اس میں دو سو نوے سیٹس جو ہے سوری جو ایک سو ایک سو انچاس سیٹس جو ہے وہ سیل فائنانس کیا ایک آون سیٹس فارن سیل فائنانس کی ہے جس کا ہم نے ریٹ سات ہزار پانچ سو ڈالر جو ہے وہ رکھا ہے کی ایم سی کے لیے اور سات ہزار ڈالر رکھا ہے ان میڈیکل کالیجز کے لیے جو پشاور سے باہر ہیں پریہ اور پھر کچھ سیٹس جو ہے جو traditionally quota کی یہ total figure نہیں لکھا لیکن تقریباً کوئی پچاس سے 42 سیٹس quota کی ہیں دو سو نوے سیٹس جو ہے وہ جو merge ڈسٹرکٹس کی ہے جو اے چی سی سپانسر کرتا ہے ہم تو یہ بھی open merit پہ جو ہے وہ دی جائیں گی merge ڈسٹرکٹس کی اور پھر جو فیڈرل سیٹس ہے یہ اے چی سی سپانسر ہے اور پھر چونتیس سیٹس اے جے کے کی ساتھ سیٹس جی بی کی ٹیکنیکل اسسسٹنس پروگرام کی چھ سیٹس اوورسیز پاکستانیز کی نو سیٹس اور اس میں انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر سے بھی جو ہے وہ سٹودنٹس کی چار سیٹس ہوتی ہیں سترہ سو چوان سیٹس ہوتی ہیں لیکن اس پہ حالانکہ جب ہم نے میٹنگ کی تو مجھے ان فیکٹ سپیشل سیکرٹری صاحب نہیں کہا کہ سر یہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس یہ تو پولٹیکلی آپ کے لیے مشکل ہے تمہیں کہا دیکھیں یہی تو ہم میں ہمارا کام ہے کہ جو کام قوم کے حق میں ہو وہ ہم پولٹیکلی کریں اس کو پولٹیکلی لیڈرشپ جو ہے وہ دکھائیں بلکہ میں نے ان کو کہا یہ تو آپ کا کام ہونا چاہیے کہ آپ مجھے پولٹیکلی مشکل کام بتائیں کیونکہ اس میں اور ہم نے کیلکیلیٹ کیا ہے کہ اگر یہ جو سکولرشپ فنڈز ہیں ہم تینتیس فیصد سٹودنٹس کو نیڈ بیسٹ پہ نیڈ بیسٹ پہ جو اوپن میرٹ میں آئیں ٹھیک ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی خیبر پختونخواہ کے گاؤں سے جو بھی بندہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ پچھتر ہزار نہیں دے سکتے لیکن اگر وہ نہیں دے سکتے کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ فی پہ سکولرشپ کیسے ملے گی یا فی ری فنڈ کیسے ملے گا تو اس سے تینتیس فیصد سٹودنٹس کو آپ فلی سبسیڈائز کر سکتے ہیں میرے بچوں کا کیا حق ہے کہ وہ جا کے اگر میں ان کو لمز بھیج سکتا ہوں یا میں ان کو آغا خان بھیج سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ ان کو جو ہے وہ پندرہ لاکھ کی تعلیم جو ہے وہ پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار روپے میں دلواؤں یہ سارا ایسنس ہے اس پالیسی کا اور میں صرف یہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا کہ اس کو آپ سمجھیں اور ہماری ہیلپ کریں کہ سمجھائیں اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی اس پہ جو ہے بہت بہت شکریہ